جے ہندوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ونبلڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سرست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹس ڈیویٹ کیونکہ اب یہ حال ہی میں پاکستان کے پردان منطر عمران خان کی گلاف وہاں کی سنسد میں ایک بل ایک لو کونفیڈنس موڈ لیا جا رہا ہے تو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے تو کہیں نے کہیں آج پاکستانی میڈیا اور عمران خان کے جو چمچے ہیں وہ سارے کے سارے یہ د وہ صرف اور صرف اس کی بیڈ حکومت کو چھوڑ کے دوسرے دیسوں پہ دے رہے ہیں کیونکہ بھاری سکتیاں پتانی پاکستان کی سرکار کو گرانا کیوں چاہتی ہے تو دوستو کہیں نہ کہیں آج پاکستان کی بیڈ حکومت اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان میں بکمری اور بیروزگاری یہ پینلسٹ بھی بول رہے ہیں بکمری اور بیروزگاری کا آج تک علاج نہیں کیا عمران خان نے آ کے اور اب سیدھا سیدھا دوست بندہ جا رہا ہے بھارے دیسوں پہ تو کہیں نہ کہ کہیں آج پاکستانی عمران خان اور پاکستانی جو حکومت کے جتنے بھی چمچے ہیں وہ وہ خلائے ہوئے ہیں تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنی پرٹی کری ہے جرور ڈے لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کیجئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جائے ہند بندے ماترہ بھارت ماتا کی جائے دوستو آپ بھارت کو دیکھ لیجئے کہ اس نے کبھی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے پاکستان کا مقصان کرنے کی کوشش نہ کی انتشار پھیلانے میں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں یہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ فورن پالیسی کے ایشوز جو عموماً آپ کو فورن آفیس پہ چھوڑنے چاہیے کہ وہ اس کی لینگویج رکھنے ہی رکھ کے وہ یہ کریں یہاں جو ڈیفائنس ہیں ہماری یہ جلسوں میں آتی گی اور یہ کبھی بھی کسی سپرکوار کو یہ اس طرح آپ ہیں کیا مطلب آپ کرزوں پہ جینے والی قوم اور اگر وہ آپ اس بری طرح آنکھیں دکھائیں کسی کو اور اگر آپ اپنے انفاظ کے چناؤں میں بھی موتاعت نہ ہو اور ان کو کہیں گے ہم آپ کے کوئی غنام ہیں تو ان کے بیگلیش بھی ہو سکتے ہیں یہ چیزیں کبھی کھلیں لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس میں جو بڑا مجھے بات بڑے مستند لوگوں نے صحافیوں میں سے بتایا ہے کہ پیسے کی بہت بڑی بڑی آفر دیو یہاں کہا گیا ہے کہ جس قسم کی آفر ضمیقی ہیں وہ انکار کوئی کاری نہیں سکتا سیاسی محول گرم نظر آ رہا ہے ایسے میں کانفیڈنس لیول بھی جو ہے وہ دونوں طرف سے کافی جسے کہتے ہیں کہ وہ ہائی نظر آ رہا ہے آپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں دوسری طرف سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپوزیشن کو ایسے گرائیں گے کہ یہ دوہزار اٹھائی سکھ اٹھ نہیں سکیں گے اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آخر کوئی گھبرا بھی رہا ہے اور اگر گھبرا رہے تو پھر کون گھبرا رہے مخال میں حکومت گھبرای ہوئی ہے کیونکہ درادیں حکومت کی صفوں میں ہیں ٹوٹ پھوٹ حکومت کی صفوں میں ہیں بغاوت حکومت کی صفوں میں ہیں نراز لوگ حکومت کی صفوں میں ہیں اور وزیراعظم کے لہجے سے اور اس لہجے میں جو تلخی ہے اور اس میں جو گبراہت ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کی باتچیت سے بھی نظر آ رہی ہے جلسے سے بھی ملسی کے جلسے سے بھی نظر آئی ہے اور پھر یہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ انٹرنیشنل سپانسرڈ ہے تو یہ گبراہت ہی ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب آپ کیا کہیں کس کو کہیں کل تک جو لوگ اس اپوزیشن کو ناہل کہتے تھے کیسے یہ اپوزیشن اس حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں آ گئی اور جو گفتن شدیدن برخواستن کی باتیں تھیں کیسے عدم اعتماد پیش ہو گئی اور اسی شو میں لوگ کہتے تھے کہ کبھی پیش نہیں ہوگی آئی ہی نہیں سکتی ہے تو مجھے میں آپ کے سامنے کہتا تھا کہ یہ آئے گی بھی اور اس کی کامیابی کے بھی بہت کبھی امکانات ہیں آج تو جنرل صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کی کامیابی کے امکانات ہیں تو میرا خیال ہے جنرل صاحب کے کہنے کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی بیچ میں اگر جنرل صاحب کو اس کی کامیابی کا یقین ہو گیا ہے پھر تو کامیابی روزہ روشن کی طرح یہاں ہو گئی ٹھیک ہے عمبر حکومت کی طرف سے ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ساری سازش میں غیر ملکی ہاتھ ہے کیا آپ کے خیال میں یہ تاثر درست ہے یا اس امکان کو رت کیا جا سکتا ہے میں اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی سازش کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف جو وار کیے جا رہے ہیں وہ سنجیدہ ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں مجھے بھی تک یاد ہے جب پینما کیس آیا تھا اور جب اس کا فیصلہ بھی ہوا تھا پاکستان مسلمین نواز کے کئی رہنما مجھے آدھر سپیٹیری شو بھی کر رہی تھی تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ کچھ بین الاقوامی سازش ہے سی پیک کی وجہ سے تو مجھے تو ایک وہی اشارہ مل رہا ہے ورنہ اگر یہ واقعی کوئی بین الاقوامی سازش ہوتی اور میں دیکھ رہی تھی آج جیسے مختلف پاکستان طریقہ انصاف کے سیاسی رہنما ٹویٹ کر رہے تھے جس میں یورپین یونین کا جھنڈا تھا جس میں امریکہ کا جھنڈا تھا یعنی مغربی طاقتوں پر اشارہ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ جو سازش ہے وزیر آزم امران خان پاکستان طریقہ انصاف ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے رپورٹس بھی آتی ہیں تو اس کی جو ثبوت ہیں وہ سب کے سامنے پیش کریں اور جو سفیر ہیں ان کو پھر یہاں پاکستان سے نکال دیں اگر وہ اس قسم کی سازش تاکہ ایک پیغام جائے ان مغربی ممالک تک کہ پاکستان میں بین القوامی سازش پرداشت نہیں ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاسی بیان ہے جو مقبول بھی ہوتا ہے عوام میں وہ بلکل مانتے ہمیشہ کیونکہ لیکن پاکستان میں جو پاور پولٹکس ہوتی ہے جو نیاریٹیو بیلڈنگ ہوتی وہ ان مقبول نعروں کی بنیاد پر بہت چلتی ہے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف حکومت اور انمان خان صاحب آپ کا مزور تصور کر رہے ہیں آگے اگر ہٹ گئے تو پھر ان کو ایک موقع مل جائے گا یہ کہنے کے لئے کہ ہمیں مجھے اس لئے نکالا کیونکہ بین القوامی سازش تھی ہر کوئی وجہ ڈھونتا ہے اور دوسرا ہے کہ اگر واقع ہوتی تو اس پہ صرف باتیں نہیں ہوتی کوئی ثبوت پیش کی جاتے کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس طرح سے جب کرپشن کی بات ہو رہی کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر پاکستان مسئل کی بات ہو رہا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان مسئل کی بات ہو رہا ہے نواز ہے تو وہ چین کے وہ بھی بہت قریب ہیں اگر ان کی حکومت آنے والی ہو یا نہ ہو دوسری طرف اگر آپ پاکستان مسئل پارٹی کو دیکھیں تو انہوں نے ایران کے ساتھ بھی کوشت کی وغیرہ وغیرہ چین کے ساتھ کسی پیک ایک ابتداء جو ملاقات تھی وہ بھی رکھی تو میں کہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اپنی اندرونی اختلافات پر کابو پا لے گی مشکل لگتا ہے بکرز جو شروع دن سے پورے تماد ساتھی تھے ہم کل بھی پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے جنوینلی یہاں تک پہنچنے میں خان صاحب کے ساتھ ایک وہ جمہوری رول پلے کیا جو پولٹیکس میں کیا جاتا ہے وہ کہیں دور رہ گئے اور نہ صرف وہ دور رہ گئے ان کو دور کیا گیا ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا کچھ خاص لوگوں کی وجہ سے اب بکرز ایک ایسی سٹویشن پہ سب کچھ کنورج کر رہا ہے جہاں پہ سارے سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے براؤنی پوائنٹ سکور کیے جا سکتے ہیں تو وہ سارے کھل کے میدان میں آ گئے ہیں علیم خان کی کل کی پریس کانفرنس وہ بہت نپی تو لی تھی اس کے باوجود وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی بیانڈ کنٹینٹ اگر چیزیں دیکھی جائیں جو لوگ ان کو جانتے ہیں تو ہی فرم لی بلیوز کہ ان کو ناب میں ان کے اپنے لوگوں نے ہی بھیجوایا اسی طرح جہانگیر ترین ان کے اوپر کیسز کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ ہم صرف اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں ہم تو بڑا انصاف کر رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں تو لوگ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ان کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد ان کو ڈسپوز کر دیں تو ایک تو یہ وہ بیک لیش آ رہے ہیں دوسرا ایک پتنی انڈیو کہنا چاہیے یا ان وارنٹیڈ کہنا چاہیے جو ایک تعلق ہے عثمان بزدار کا عمران خان سے اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کی خاطر وہ اپنی گورنمنٹ بھی لوس کر دیں تو اس پہ کیا ہی کہا جا سکتا ہے اس پہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے لیکن جو ٹائمنگ ہے کل کی علیم خان کی پریس کانفرنس کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے بیکنز کسی حد تک اس بات پہ آمادگی ہوئی تھی کہ سی ایم شپ کے لیے کیوں لیگ کو کنسیڈر کیا جائے لیکن ظاہر ہے پھر وہ ڈسگرنٹل گروپ نے یہ سوچا کہ اگر علیم خان آپ کو قابلے قبول نہیں ہے تو پرویز الائی یا مونس راہی کیسے آپ کو قابلے قبول ہو گئے تو بہت ڈائکوٹمی ہے within the party تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو اس وقت ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے یو ٹرنز بے تہاشا لیے اور مجھے تو کبھی بھی اگر کوئی چیز انٹرسٹ میں ہو ملک کے تو اس میں پرابلم نہیں نظر آتی یو ٹرن لینے میں گو کہ بار بار یو ٹرن لینا اور اسے جسٹیفائی کرنا ان کی عادت ہے میں اس سے ہٹ کے اپنا پوائنٹ آف یو دے رہی ہوں لیکن یہاں تو پھر معاملہ سروائیول کا ہے اور ملک کے سروائیول کا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی خاتے چیزیں دعاو پہ لگا دی جائیں تو وہ بھی ملک کا نقصان ہے اور اگر وہ اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو میرے خالے وہ اچھی چیز ہوگی نبی سی آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے میں ہی کہتا ہے میں نے جانبوچ کر جکر نہیں کیا تھا غیر ملکی آت کا کیونکہ میرے لئے لئے تصدیق بہت کچھی بات ہے یہ بہت چھچوری قسم کی بات ہے اور ایسی ہے کہ جو ہر حکمرہ نے جاتے وے استعمال کیا ہے اس جملے کو آپ پور اس چی اٹھا کر دیکھ لیں جب بھی کوئی عوامی تحریک سامنے آئی ہے اور وہ نتیجے کے قریب پہنچ رہی ہوتی ہے تو حکمرہ یہی کہتا ہے کہ اس پہ غیر ملکی آت ہے اب اگر غیر ملکی آت ہے تو آجائیں بالکل صحیح کا ہم بڑھنے کہ ثبوت لیں آئے ہیں ثبوت پیش کر دیں میں یہ بھی نہیں کہتا میں آپ کو چھوٹا سا سیدھر آستہ مت آتا ہوں کہ آپ ریفرنس تھی یار کریں کہ ان کے پیچے غیر ملکی آت ہے ان کو غیر ملکی فرنڈ نہیں ہو رہی ہے غیر ملکی قوتیں میری حکومت کو ہٹایا نہیں کوئش کر رہی ہیں اور ریفرنس فائل کرنے سپریم کورٹ پر بہت آسان طریقہ ہے آپ کے پاس جید وکیل ہیں عالی وقت دماغ ہیں آپ کے پاس ان کو لگا دیں اس کام کے اوپر اور فیصلہ لے کے آ جائیں کہ تمام پارٹییں بند ہو جائیں گی غلط ہو جائیں گی تمام پارٹییں بہت آرام سے یہ کر لیں ورنہ آپ غلط ہیں ورنہ آپ غلط ہیں آپ گلگی سے کھیل لیں امام کے جذبات سے کھیل لیں اور آپ جود بول لیں مزامل صاحب جنرل صاحب کا کومنٹ آئیٹ کر دوں پھر آپ کے جانب آتی ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی غیار ملکی قوت کا ہاتھ ہے یا نہیں ایک چیز مسلمہ ہے کہ جب بھی آپ کے اندرونی طور پر اتحاد ختم ہو جاتا ہے اور ایک انتشار کے شکار ہوتی ہے آپ کی سیاست تو آپ کے دشمن فائدہ ضرور ہوتی ہے